اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھا کو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگے ٹائم ہوا ہے جی صبح کے سات بج کے تیس منٹ تو دوستو میں ویڈیو بنانے کے لیے باہر جانے لگا تھا گھر والوں نے مجھے پکڑ لیا ہے کہتے ہیں یا تنہیں ویڈیو بنائی رکھتا ہے تو یہاں پہ کھڑا ہو کے نہ کوئی کام کر میں نے کہا کیا کام کروں بتائیں تو کہنے لگے یہاں پہ نہ دودھ بوائل کر اور چائے بنا میں کہا چلو ٹھیک ہے دوستو اب میری ڈیوٹی یہاں پہ لگ چکی ہے میں چائے بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ دودھ بھی دیکھ رہا ہوں دوستو بندہ ان کے پاس کھڑا رہے ہیں دودھ اور چائے کے پاس یہ ابلتے نہیں ہیں بندہ ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ ہو جانے تھوڑا سا تو یہ فٹہ فٹ ابل کر باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دودھ اور چائے دونوں اچھا دوستو یہ بتاؤ اس چیز کو جانتے جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں اگر نہیں جانتے اس کو دوستو کہتے ہیں چھیکو مطلب یہ نا یار یہ گرمیوں میں تار کے اوپر یہ لٹکایا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اکثر گرمیوں میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پہ نا آپ راز کو کچھ چیرہ کے اوپر سے ٹھامتے ہیں مطلب نا اس کو ہوا شوہ لگتی رہے تھانڈ سوڑی تھوڑی رہے وہ چیز خراب نہ ہو اب سردیو میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں یہ نا اکثر دھیاتوں کے اندر ہوتا ہے یہ چھیکوں وغیرہ لگائے ہوتے ہیں شیئرہ مہمی ہوتے ہیں کسی کسی کار دوستو چائے جو ہے نا وہ بس نا اب بن گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابل رہی ہے اس کو میں پھینٹے لگاتا ہوں جو پھینٹے والی چائے ہوتی نا وہ زبردست ہوتی ہے جب میں چائے بناتا ہوں تو پھینٹے والی بناتا ہوں مجھے پھینٹے والی اچھی ہوتی اس طرح پھینٹا اس کا لگاتا ہوں یہ نا ویڈیو کے وجہ سے ایسے سرو سرو لگا رہا ہوں نہیں تو میں نے اوپر تک لے کے جانا تھا نیچے اس کو پھینکنا تھا اٹھا کے چائے کو یہ پوے کے ساتھ بس ویڈیو کے وجہ سے اوپر زیادہ جا نہیں سکتا پھر کیمرہ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اس لیے نا تھوڑا تھوڑا پھینٹا لگا رہا ہوں دودھ اور چائے بن گئے ہیں تو دوستوں میں بھائی کو لے کر باہر آ گیا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جانا میرے کو ٹک ٹاک ٹک بنا دو یا میں ویڈیو شروع بنا لوں ناشتہ واشتہ کر کے سٹور پر پہنچا ہوں تو یہاں پر آ کر دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بادل شادل بنے ہوئے ہیں ابھی اور بارش ہونے کا امکان ہے ہر طرف جگہ گلی ہوئی پڑی ہے بارش ابھی ہو کے اٹھی ہے بادل بنے ہوئے ہیں ابھی اور ہونے کا امکان ہے بارش موسم خوشگوار ہے تھنڈا بھی ہے بارش ہو رہی ہے تو میں بھائی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کھانے کے لیے مگوایا جائے گرم گرم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو لیکن بھائی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو گرمی لگ رہی ہے بارش ہوئی نہیں ہے بھائی صاحب پر جب کچھ چیز کھلانے کا وقت آتا ہے تو یہ گھساتے رہتے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے گرمی لگ رہی ہے کچھ نہیں کھانا دوستو ٹائم ہے جی تو پیر کے دو تو ہمیں بھوک شک لگی تو میں گھر سے جا کے چاول لے ہیں نمکین چاول بنے ہوئے تھے اب ہم چاولوں کو دے رہے ہیں رگڑا اور ساتھ ساتھ یہ سلاعت بھی کھا رہے ہیں ہم نے کہا سلاعت بھی ضروری ہے اور بھائی صاحب جو ہے نا یہ لگے بیٹھے دیکھے کیسے کھا رہے ہیں یہ بھائی صاحب جو بھائی صاحب جب کھانے بیٹھتے ہیں نا پھر نہیں دیکھتے کوئی بیسی کر ان کی کچھ بھی کریے کہتے ہیں ہم نے کھانا ہی کھانا ہے دوستو نمکین کھایا تو ہم نے کہا میٹھا بھی ضروری ہے پھر میٹھا کھانے یہاں پہ ریڈی پر پہنچ چکے ہیں بھائی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی صاحب ویڈیو بناتے رہے ہیں تو میں رگڑا دے لوں یہاں سے جلی جلدی دوستو ٹائم ہے جی چار کا بادل شادل پھر بن گئے ہیں بارش ایک دفعہ پھر ہو کے اٹی ہے جی پھر دوبارہ سردی آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بادل ابھی بنے ہوئے ہیں ابھی اور بارش ہونے کا امکان بھی ہے اب چلو بھائی صاحب کو پھر جا کے کہتے ہیں کوئی گرم گرم کوئی چیز مگوالو لیکن وہ نکلتے رہتے ہیں اس کام سے کتنی مگوانا